بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سینڈویچ کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان اور یہ تیسٹ میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو میں نے اس سینڈویچ کو آل ان ون کا نیم دیا ہے کیونکہ اس میں میں نے جو ہے وہ ویجیٹیبلز چکن ایک ہر چیز جو ہے نا وہ ڈھالی ہے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سینڈویچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن فیلنگ تیار کر لیتے ہیں چکن فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے 250 گرام کے قریب جو ہے وہ بوائل اور شریڈڈ چکن لیا ہے چکن کو میں نے پہلے ہی ہاف ٹی سپون نمک ڈھال کے بوائل کر لیا تھا اب چکن میں 3 ٹی بل سپون مایونیز 2 ٹی بل سپون ٹی سپون نمک ٹی سپون نمک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈ دھال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ نمک جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے اقارڈنگ کا پیٹ کریے گا ایک چلی میں نے پہلے چکن کو نمک ڈھال کے بوائل کیا تھا تو زیادہ نمک نہ ڈھالیں تو چلیے جی ہماری چکن فیلنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے لیے ویجیٹیبل فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو فیلنگ یقیار کر لی ایک لو آپ کی ، پھر 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 مکسونا تم نے اپر شیر کر پھر Fernando تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن پری پری سوچ سیج ویجیٹیبل کی اس فیلنگ میں فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپونی سویا سوچ ون ٹیبل سپون چلی سوچ ون ٹیبل سپون ٹیمیٹو کچپ ون فورتھ ٹی سپون سفید مرچ کا پاورڈر ون فورتھ ٹی سپون نمک ون فورتھ ٹی سپونی میں نے کالی مرچ کا پاورڈر دھال کے تمام انگریڈئنٹس کو مکس کر لیا ہے اب باری آتی ہے اسمبلنگ کی تو اسمبلنگ کے لیے میں نے کیا کیا ہے چار ردد جو ہے نا وہ میں نے برےڈ سلائس لے کے ان کے جو سائٹس ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے پھر میں نے ایک برےڈ سلائس پہ چکن کی سب سے پہلے فیلنگ جو ہے وہ اپلائی کی ہے اور اس کے اوپر ایک برےڈ کو جو ہے وہ ٹاپ رکھ دی ہے رکھنے کے بعد میں نے اس پہ تھوڑی سی مائنیز ون ٹی بل سپون کے قریب جو ہے وہ مائنیز ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر میں نے سلائس ٹی ایک جو ہے وہ رکھی ہیں یہاں تک قریب میں نے دو ایک بوائل کیے تھے اور ان کو سلائس کر لیا تھا ایک رکھنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ برےڈ کا سلائس رکھیں گے اور پھر اوپر جو ویجیٹیبل کی فیلنگ تیار کی گئی تھی اسے جو ہے نا وہ سپریٹ کر دیں گے ایک ریسپی میں نے اس پہ پھلا دی ہے پھلانے کے بعد جو ہے ہم نے پھر دوبارہ ایک برےڈ کا سلائس رکھیں گے اس کو کٹ کر لیا ہے میں نے اس کو چار پیسز میں کٹ کیا ہے تو سینڈویچ کی یہ سمپل سی مزیدار سی ریسپی جو ہے وہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت مزید ہے تو آپ میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجے گا اور اس کا فیڈبیک میں اس آر لازمی شیئر کیجے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سینڈویچ کی یہ مزیدار سی ریسپی جو ہے وہ آپ بریک فرس میں کھا سکتے ہیں کٹس کو جو ہے وہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹی سنیکس کے طور پر بھی اس کو سرک کر سکتے ہیں تو یہ ریسپی بہت کھانے میں بہت ہی مزیگی لگتی ہے اور بہت سیمپل ہے لائٹ ویٹ ہے اور ہیلتی بھی ہے یہ اس طرح کی مزدار مزدار سی ریسپی جو ہے وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی